اسلام علیکم ایس پی ایس سی ایس سٹی سیکنڈری سکول ٹیچر بی پی ایس سکسٹین کے حوالے سے آج کا جو پیپر تھا ایوننگ شفٹ کا سکسٹ مائے منڈے کے دن سکسٹ مائے کو شام کو چار بجے سے پانچ بجے تک ابھی جو ٹیسٹ ہوا ہے ان کے جو میتھمیٹکس کا جو پورشن ہے فورٹی ون سے لے کر ففٹی تک جو کسٹنس ہیں وہ ایکسپین کر رہا ہوں تاکہ آگے والی جو ٹیسٹ ہیں ان سٹیڈنٹس کو فائدہ ہو دیکھیں وارٹ کسٹن نمبر جو فورٹی ون ہے وہ ہے وارٹ کمز نیکسٹ ان دے سیکنس یہ جو سیکنس ہے اس میں جو نیکس ٹیم ہے پہلے چار ٹیم سے انہوں نے دیئے ہیں پانچ مان ٹیم کیا ہوگا اب پانچ مان ٹیم بنانے کے لیے پہلا ہے ون، ٹو، سکس، ان ٹونڈی ٹو اب اس کے جو فورمولا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو پریویس نمبر ہے ون ون کو ملٹیپلائے کریں فور سے اور اس میں سے مائنس ٹو کر دیں تو ریزلٹ کیا ملے گا ٹو اب نیکس نمبر کیا ملا ٹو اب ٹو کو بھی کیا کریں ٹو کو بھی ملٹیپلائے کریں فور سے اور مائنس کر دیں ٹو اب ریزلٹ کیا ملے گا سکس اب اگین سکس کو ملٹیپلائے کریں فور سے مائنس کریں ٹو تو جواب ملے گا ٹو اگین ٹو کو ملٹیپلائے کریں فور سے تو result ملے گا 88 minus 2 کریں گے تو result ملے گا 86 تو اس کا جو option ہے وہ ہے 86 option c question number 42 اب یہ again permutation combination سے and probability سے سوال ہے یہ بول رہے ہیں کہ یہ definition is simple an arrangement of finite number of objects taken some or all at a time is called permutation یہ کیا ہوگا permutation کیوں ان کیس اگر arrangement کی جب بھی بات ہوتی ہے تو arrangements کو ہم connect کرتے ہیں کس کے ساتھ permutation کے ساتھ لیکن اگر اس arrangement کی جگہ پر ادھر لکھا ہوتا selection ایک word لکھا ہوتا selection تو selection ہوتا تو ہم direct کس کے پاس جاتے combination کے پاس جاتے خیر یہ arrangement لکھا ہوا ہے تو اس کا option d ہوگا that is permutation مجھے نمبر 43 a function from a to b is called onto function یا onto function کا ایک دوسرا نام ہے جسے ہم بولتے ہیں surjective یہ میں نے function کے lectures میں میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا یہ تب ہوتا ہے جب range جو ہے نا وہ co domain کے برابر ہو اس میں یہ جو a ہے that is domain a کیا ہے domain ہے اور یہ جو b ہے یہ co domain ہے اب اگر range جو ہے range برابر ہو جاتی ہے in case co domain کے تو جو function ہوتا ہے اس function کو ہم بولتے ہیں onto function اب range جو ہے یہ بول رہے ہیں range برابر ہے کس کے range is equal to کس کے برابر ہوگی کہ function onto function ہوگا تو range برابر ہوگی کس کے b کے اگر b co domain ہے اور اس کے برابر ہوگی if range is equal to b the function is said to be onto function تو اس کا option جو ہے وہ a option صحیح ہے that is b question number 44 the extraction of square root of a given number is یہ جو پرانا فستیر کا بک تھا اس میں ایک chapter تھا chapter number 5 that is groups groups میں ہم نے پڑھے تھے unary operation اور binary operation تو یہ جو square root of a number ہے یا negation of a number ہے یا any power on a number یہ جو operations ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں unary operation مطلب when an operation is performed on a single number it yields an other number it is called unary operation تو جو square root of a given number ہے کسی بھی number کا square root that gives us a unary operation option c question number 45 trigonometry سے سوال اٹھا ہے تھا بالکل یہ identity ہے simple c کے cos square theta plus sin square theta is equal to 1 اب angle اگر same ہے دونوں کی cos square کی اور sin square کی اور بیچ میں sin plus کی ہے تو result ہمیشہ 1 ملتا ہے question number 46 انہوں نے تھوڑا سا گھما کر دے دیا یہ ہے distributive property a intersection b c union a intersection c union b ہے نا یہ distributive property ہے of intersection over union تو اس کا جواب ہوگا a union c a union c پھر بیچ میں sign ہوگی a sorry اس کا جواب ہوگا a intersection c a intersection c بیچ میں sign ہے union پھر ادھر ہم لکھیں گے a intersection b a intersection b تو اب ایسا کوئی option تھا نہیں اگر کسی نے تھوڑی بہت بھی میچ پڑی ہوگی تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا پریشان کر رہا ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو b option ہے یہ correct ہے b option انہوں نے تھوڑا سا اس کو rearrange کر کے لکھ لیا ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ پہلے لکھ سکتے ہیں a intersection b اور بیچ میں کیا union کی sign ہے پھر ہم یہ لکھ سکتے ہیں a intersection c تو اس کا جو option b ہے that is correct اس سے number 47 if function from x to y جس کی domain کیا ہے x ہے اور co domain کیا ہے y ہے is a function then y اس میں جو elements ہوتے ہیں y میں y جو ہوتا ہے یہ x اور y اگر ہم ایسا function بنائیں function from x to y یہ جو x ہوتا ہے that is independent variable x جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے independent مطلب یہ کسی پر بھی depend نہیں کرتا independent variable ہوتا ہے لیکن یہ جو y ہوتا ہے یہ dependent variable ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے کس پر it is a dependent variable it is depending on x یہ x کی values پر depend کرتا ہے تو یہ جو y ہے y belongs to y is called option a ہوگا that is dependent variable question number 48 the function from x to 1 مطلب ادھر کیا لکھا ہے 1 ہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو یا کوئی بھی number ہوگا تو اس کے جو domain ہے وہ x ہے لیکن اس کی جو range ہے that is only one that is a constant function مطلب domain کچھ بھی لکھو جواب آپ کو one ملے گا تو اس کا option کیا ہوگا a that is a constant function question number 49 permutation combination سے again یہ سوال ہے اور the number of words that can be formed out of letters of the word boatswana repetition is allowed اس میں ہے boatswana b o t s w a n a boatswana اب اس میں آپ letters count کریں گے کتنے letters ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ repetition in a line ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 8 factorial لیکن اس کا جواب 8 factorial تو ہوگا لیکن پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ اس میں کتنے elements same ہیں مطلب کون کون سے elements same ہیں یا کون کون سے letters same ہیں تو b ایک ہی دفعہ ہے o بھی ایک دفعہ ہے t بھی ایک دفعہ ہے s بھی ایک دفعہ ہے w بھی ایک دفعہ ہے n بھی ایک دفعہ ہے لیکن یہ جو a ہیں یہ دو دفعہ ہیں یہ letters repeat ہو چکے ہیں تو جتنے بھی number 50 بھی same as it is سوال ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا سا آسان ہے s a p s a p لکھا ہے کہ letters of the word s a p taken all at a time can be تو آپ اس کا لکھیں گے 3 factorial product rule ہے 3 factorial لکھیں گے 3 1 2 3 s a p s a p 3 ہیں ایک دو 3 تو ہنے لکھا 3 factorial لیکن اب اس میں دیکھیں کوئی بھی letter repeat نہیں ہو رہا تو جواب ہو جائے گا 6 so 6 ways option b اس کا correct ہے تو آج کا جو بھی test ہے evening shift کا یہ میں نے آج explain کر دیا ہے تاکہ کل tuesday کے دن جو بھی test ان میں آپ کو فائدہ ہو سکے تو زیادہ تر یہ جو mcqs نکال رہے ہیں وہ set سے نکال رہے ہیں اور trigonometry سے ایک سوال نکال رہے ہیں دو یا تین سوال یہ permutation combination سے نکال رہے ہیں ایک سوال یہ sequence سیریز سے نکال رہے ہیں تو quadratic equation سے بھی یہ سوال نکال رہے ہیں کہ graph کس کا کیا ہوگا کیا ہوگا تو یہ جو first year کا book ہے وہ آپ کو suggest کیا جاتا ہے کہ first year کا book graph پڑھتے ہیں تو آپ کے کافی سوال جو ہیں وہ mathematics کے portion سے صحیح ہو سکتے ہیں کل کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ